بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سی ایس فور جو تریکی میٹ ٹرم پری پریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرواؤں گا دوستو یہاں پہ ایک چیز پہلے کلیر کر دوں اس ویڈیو کا موٹیب آپ کو جو ہے وہ بچوں کی طرح مطلب چیزوں کے بارے میں اگاہ کرنا نہیں ہے مطلب آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر اٹھا لگوانے لگا ہوں کہ مطلب اس ٹاپک کے اندر جو آپ نے یہ چیز کرنی ہے اس ٹاپک کے اندر آپ نے یہ چیز کرنی ہے نہیں میں آپ کو اے ٹو زی نہیں ہر چیز بتانے لگا کیونکہ میں نے اپنے شہر لکھر کے اندر آپ کو ساری ساری کنسیورٹس بتا دی ہوں میں یہاں پر صرف آپ کو ٹاپک بتانے ہیں کون سو ٹاپک آپ کے ویری ویری امپورنٹ ہے کون سو ٹاپک کتنے امپورنٹ نہیں ہے جو آپ سکیپ بھی کر دے گئے تو کوئی شوری بات نہیں ہے لیکن ہاں اگر دوستو آپ نے فور جی پی آسیر کرنا ہے یا بہت اچھے مارکس گین کرنا ہے پھر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے ہمارے کمپلیٹ شارٹ لیکچر جو آویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے اب شارٹ لیکچر کیسے واج کرنا ہے اس کے لیے پلی لسٹ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکیپشن پارٹ میں بھی آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا اس کے لبے آپ ہماری یہ جو افیشل ویب سیٹ ہے یہاں پہ آپ کو ویڈیویورسٹی پر لیکچر کے اندر یہاں پہ یہ مینیو ابھی آپ کو لیپ ٹاپ اور کمیٹر میں اس طرح سے دکھائی دے گا اگر آپ کو دوستو اگر آپ اس کو ہماری ویب سیٹ کو سمارٹ ڈوائسز یعنی لائک موبائل کے اوپر اوپن کرتے ہیں تو یہ جو مینیو ہے یہ آپ کو اس طرح لیفٹ ٹاپ کارنر کے اوپر تین بارز کی فارم میں دکھائی دے گا جب آپ اس پر کلک کریں کہ تین بارز کے پر دنہ آپ کو یہ مینیو دکھائی دے گا اس مینیو کے اندر ویرچول یونیورسٹی پر اپشن کے اندر یہاں پہ شارٹ لیکچریز کا ایک اپشن ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سی ایس فورٹ ڈیویوری شارٹ لیکچریز پلیلیسٹ کلک کھیئر یہاں پہ کلک کھیئر پہ جا کر آپ سی ایس فورٹ ڈیویوری کی کمپلیٹ پلیلیسٹ واش کریں اور اس کو باش کرنے سے آپ کا فائدہ ہی ہوگا کہ اگر آپ نے فورٹ ڈی پی اثر کرنا ہے وہ بھی آپ اثر کر سکتے ہیں اگر آپ نے اچھے مارکس گین کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے صرف پاسک مارکس گین کرنا ہے تو وہ بھی انچھلا آپ ہماری اس پلیلیسٹ کو باش کرنے کے بعد اثر کر سکتے ہیں اب دوستو یہ جو ہائیلیٹڈ ہائنڈاؤٹس ہیں جس کے اندر آپ کو سٹارٹ کے اوپر کون کون سو راپک امپورٹنٹ ہے جو میں نے ہائیلیٹ کیا ہوں میں یہ آپ کو کہاں پہ ہائیلیٹڈ ہائنڈاؤٹس ملیں گے یہ آپ کو دوستو ملیں گے ہماری ویب سیٹ کے اوپر کہاں پہ وہ بھی بتا جاتا ہوں آپ کو سمپلی ویرچول یونیورسٹری والی اپشن کے اندر ایک اپشن ملے گا ہائنڈاؤٹس کے نام سی آپ اس ہائنڈاؤٹس والی اپشن پہ جب جائیں گے تو پیج کو سکرول کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ملے گا آپ کو ایک اپشن CS403 ہائیلیٹڈ ہائنڈاؤٹس بائی کی ایسٹی لرنک یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ لے جگہ ہماری ہائیلیٹڈ ہائنڈاؤٹس پر وہاں سے آپ ہماری ہائیلیٹڈ ہائنڈاؤٹس کو روڑ کریں اور اس کے بعد وہاں سے اس کی پریپریشن کریں ٹھیک ہے جی اب میڈ ٹرم کے اندر آپ کو کتنے لیکشن انکلوڈ ہیں یہ آپ کو آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر جو ہے آپ کی انوسمنٹ سیکشن اندر بتا دی جاتا ہے کہ آپ کے میڈ ٹرم کے اندر کتنے لیکشن جو ہے وہ انکلوڈ ہوں گے ویسے تو اٹھانل لیکشن انکلوڈ ہوتے ہیں لیکن اگر دوستو ٹونٹی ٹو لیکشن بھی انکلوڈنا در کوئی شوری بات نہیں ہے آپ ہماری یہ شارڈ لیکشن جو ہے وہ ٹونٹی ٹو لیکشن بھی واج کر کے اپنی پریپریشن اچھی کر سکتے ہیں اب بات کریں دوستو لاسٹ پر ایمپورنٹ ٹاپکس کی کہ وہ کون کونسی ٹاپکس ہیں جو آپ کے لیے زیادہ ہی پورے ہیں جن کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تو اگر ہم لیکشن نمبر وان کی بات کریں تو اس میں آپ کی سب سے پہلے آپ کی ڈیٹا بیس کی ڈیفنیشن ہے کہ what is ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفنیشن کو آپ نے اچھی سے پریپری کرنا ہے وہ آپ کی تین نمبر میں پوچھ جا سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو اچھا جو آپ کو بتانے چاہتے ہیں مصریں چیزیں ان کو آپ نے اپنے اپنے ایم سی اور شارڈ کے لحاظ سے بہت اچھا سے کرنا ہے ہاں جو لانگ پیشن ہوں گے صدا ہوں گا وہ آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ٹاپک ہے یہ آپ کی لانگ کی لحاظ سے ہی پورے یہ ہی پورے ہیں وہ آپیں لانگ کی لحاظ سے ہی پوری کرنا ہے باقی جس کے ساتھ نہیں نہ بولوں گا مطلب یہ لانگ کی لیے ہی پورے ہیں اس کو آپ نے صرف ایم سی کو یا شارڈ کے لیے ہی امپورٹنس مطلب importance جو ہے وہ consider کرنا ہے اب یہاں پہ پہلا ہے پہلا ہے جو topic ہے وہ ہے جی database definition یہ آپ کی mcu جو شار کے لئے اسی important ہے اس کے پاس importance of the database database کی importance کیا ہے یہ بھی آپ کی شار کے لئے اسی important ہے database and tradition file processing system very very important for long question very very important for long question اچھا جس کے ساتھ میں ٹک کروں گا آپ نے اس کو long question کے لئے اسی consider کرنا ہے advantages of database آپ کے mcu جو شار کے لئے اسی important ہے لیکن نوبر 2 کی بات کریں تو اس میں پہلا جو topic important ہے وہ جو difference between data and information شار کے لئے اسی important ہے اور mcu کے لئے اسی importance of data آپ کا mcu جو شار کے لئے اسی پڑھ لیجیگا levels of data آپ کے long کے لئے اسی important ہے user of database system long کے لئے اسی important ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم جو ہے وہ mid level کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اپنے levels اس کے لئے کرنے ہیں یہ level میں میں کوئی چیسے سمجھا ہوں میں اپنے ریشار لیکچرز کی playlist کے اندر اس کے بعد لیکچر نمبر 4 کی اگر بات کریں تو یہاں پہ functions of DBMS آپ کے لئے اسی important ہے لیکچر نمبر اگر 5 کی بات کریں تو database development process اس میں آپ کے اس میں آپ نے اس کے صرف point یاد کرنے ہے اور points سے آگے ڈیٹیل ہوتی ہے وہ اب اپنی wording میں لکھتے ہیں جناب ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے tools use file اچھا یہ جو چیز ہیں آپ کے types of data flow diagram very very important file language very very important اس کو نہیں آپ نے skip کرنا ہے یہ ہر دفعہ آتی ہے paper کے اندر ٹھیک ہے most papers کے اندر جو آیا ہے ڈی ایف ڈی کیسے بنای جاتی ہے دی ایف ڈی اندر کنگوں کو سیمبلز ہوتی ہیں یہ آپ نے اسے سیمبلز کرنا ہے types of dfd اس کو بھی آپ نے اسے سے کرنا ہے لانگ کے لئے آسے نیکس نمبر 6 کی اگر بات کریں تو data dictionary شورٹ کے لئے آسے کرنا ہے database design phase اس میں بھی اسی لانگ کے لئے آسے ہے important ہے یہ لیکن اس میں بھی 200 points ہیں آپ نے ان points کو صرف جو ہے پڑھنا ہوتا ہے detail نہیں پڑھتے کسی بھی لانگ کچھنگی نہیں پڑھتے لانگ کچھنگ کے صرف points پڑھتے ہیں ڈیٹیل ہم اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد data model types of data model یہ بھی آپ کا لانگ کچھنگ ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کے ایک ہی لانگ کچھنگ یہ data model کیا ہے اور اس کی types ٹھیک ہے جس میں آپ کے تین طرح کی data model آپ پڑھیں گے network data model ٹھیک ہے hierarchical data model اور ایک ہوتا ہے relational data model ٹھیک ہے یہ تین data model آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کا entity relationship diagram very very important for our language ہے اس کو آپ نے چیزے کرنا ہے یہ آپ کا بڑا important lecture ہے lecture 7 lecture 7 بھی اور lecture 8 بھی یہ آپ نے سارے ہی کرنا ہے concept آپ نے لانگ کچھنگ کے لحاظ سے اس میں آپ کے mcqs بھی بڑے آئیں گے مطلب آپ کے mcqs لائک آئیں گے آپ کے اس میں سے بڑے سے اشارت کچھنگ بھی بن کے آئیں گے مطلب یہ یہ لیکچر ہے نا یہ آپ کے اب بڑے امپورنٹ ہے 7 بھلا اور لیکچر 8 اور لیکچر 9 بھی مطلب یہ جو یہ جو اب لیکچر شروع ہوئے ہیں نا یہ آپ کے اس میں مcqs بھی کافی زیادہ آتے ہیں اور آپ کے شارٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور لانگ کے لحاظ سے اس کی ڈیاغرم بڑے امپورنٹ ہے سار کچھ سینائریو دے سکتے ہیں ان کے اس کینتٹری relےشنشپ ڈیاغرم بناو ڈیاغرم مراؤ انٹٹری relےشنشپ ڈیاغرم میں کون کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی انٹٹری ہوتی ہے مطلب جسے ہم تیبل کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور آپ کے اٹریٹی کے اٹریبیوٹ ہوتی ہیں مطلب جن کو ہم کرلوم کہتے ہیں تو اٹریٹی کیسے کہتے ہیں آپ کے تیبل کونجیکٹ جیسے تیچر ایک اٹریٹی آ اب اس کے differentاتٹی اٹریبیوٹ کونسے ہوں گے ایک تیچر آئی ڈی تیچر کا نیم تیچر کی کوالیفکیشن اس سارے کس کے اٹریوٹس ہوں گے اس کے پاس رلیشنشپ اس میں تیسی چیز ہوتی ہے رلیشنشپ کہ ایک انٹرٹی کا دوسری انٹرٹی کے ساتھ کیا رلیشنشپ ہے اور اس کے پاس رلیشنشپ کی ٹائپ کہ جو آپ نے رلیشنشپ بنایا ہے اس کی ٹائپ کونسی ہے مصلاب آپ کا رلیشنشپ جو ہے وہ one to one ہے one to many ہے many to many ہے many to one ہے کونسی رلیشنشپ ہے وہ آپ نے اٹریوٹس ہی کرنا ہے اس کے پاس لیکشن نمبر 8 کے اندر اٹریوٹس اور کیز کیز بسکی لیے آپ کی ڈیفنٹ دانا کیز ہوتی ہیں دوستو پرائمری کی ہوتی ہے فارن کی ہوتی ہے بڑا ایمپورنٹ ہے مصلاب یہ آپ کے پورے پورے شپٹر ہی ایمپورنٹ ہے اس میں اٹریوٹس آپ نے اٹریوٹس ہی کرنی ہے کیز کرنی ہے کیز اکثر ساتھ پوچھتے ہیں لانگ کے اندر اس کے پاس لیکشن نمبر 9 کے اگر بات کریں تو یہاں دیکھیں رلیشنشپ آگئے ہیں اور آگے اس کے ٹائپس اٹریوٹس ہی بہت زیادہ لیکشن نمبر 10 کے بات کریں تو اس میں اس کو آپ نے صرف پڑھنا ہے اس میں جتنے بھی یہ جو ٹاپکس ہیں یہ جو ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے شارٹ اور ایم سی کے لیے ہاں سے بس پڑھنا ہے لانگ کے لیے ہاں سے یہ اٹریوٹس نہیں ہے اس کو بھی آپ نے صرف ایم سی کیوز اور شارٹ کے لیے ہاں سے کور کرنا ہے اس میں بھی یہ جو ٹاپکس ہیں ہر اٹکی ہیں مہین کو بھی شارٹ اور ایم سی کیوز کے لیے ہاں سے بس لیکشن نمبر 12 کے اندر کچھ بھی امپورن نہیں ہے مضلب ایک کیس ٹیڈی ہے ٹھیک ہے لیکشن نمبر 13 کے اندر بھی کیس ٹیڈی ہے مضلب لیکشن نمبر 12 اور 13 چھوڑ دیں لیکشن نمبر 12 اور 13 چاہے آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے کوئی ایشوالی بات نہیں ہے لیکشن نمبر 14 کے اندر بات کریں تو اس میں آپ کے ایم سی کیوز اور شارٹ بہت زیادہ ہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی بہت امپورنٹ لیکشن ہے آپ کا لیکشن نمبر 14 ٹھیک ہے اور لیکشن نمبر 15 یہ بھی آپ کا شارٹ اور ایم سی کیوز کے لیہاس سے بہت زیادہ امپورنٹ ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں شارٹ اور ایم سی کیوز کے لیہاس سے مطلب کوئی لانگوشن کے لحاس مطلب کوئی لانگوشن میں رہا ہی کہ اس میں کوئی پوائنٹس ہیں تو ان کو بھی ساتھ اچھ سے آپ نے پریپیر کر کے جانا ہے یہ ہے کہ میں نے آپ کہا دیا کہ یہ ٹاپک صرف شارٹ اور امسی کی رحاس ہے تو آپ اس کو شارٹ اور امسی کی رحاس ہے آپ اس کے پوائنٹ نہ پڑھ کے جائیں ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں مطلب آپ نے پوائنٹس زرور پڑھ کے جانا ہے مطلب میں یہ کہا کہ مجھے لگتا کہ یہ زیادہ امپورنٹ ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ لانگ کے لحاسے زیادہ امپورنٹ ہے لیکن باقی بھی آپ نے جو ہے ان کی پوائنٹس زرور پڑھ کے جانا ہے اس کے بعد لیکچر ہے مگر دوستو اگر سکسٹین کی بات کریں تو اس میں آپ کی بائن ریلیشنشپ ہے یونی ریلیشنشپ ہے یہ آپ کے امپورنٹ یہ بھی امپورنٹ لیکچر ہے آپ کا پوڑے کا پورا اس کو بھی آپ نے اچھے سے پال لینا ہے اب یہاں پہ دوستو ایک آپ کا اس میں نمبر سکسٹین میں ایک امپورنٹ لانگوجہ ہے یہ بلا ریلیشنل الجبرا امپورنٹ لانگوجہ ہے اس کو آپ نے اچھے سے پریپیر کرنے لانگ کے لئے آسے ٹھیک ہے لیکچر نمبر سیونٹین کی در یہ بس کیلئی ریلیشنل الجبرا کے اندر ہی آتا ہے اس کے بعد لیکچر نمبر ایٹین کے در آپ کا ویری ویری امپورنٹ لانگوجہ ہے ٹائپس کو جوائنز ٹھیک ہے جوائن کیا ہوتا ہے اور جوائن کی جوائنٹ ڈیفرینٹ ٹائپس ٹھیک ہے اس کے بعد آسپے آپ نے اس کو پڑھنا ہے شارٹ اور امسکل اس کے لئے آسے ریلیشنل کیلکلولز کو امید کرتا ہوں آپ کو جو میں آپ کو most important لانگوجہ ہے وہ آپ اچھے سے پریپیر کر کے جائیں گے یہ جو دوستو میں نے آپ کو اپورٹنٹ پانچ سے چھے لانگوجہ بتائیں ڈی ای اف ڈی او گیا اے ڈی ایٹی لیشنشپ ڈیگرام ہو گیا اور ریلیشنل جبرا ہو گیا اور ٹائپس جوائنز ہو گیا اور سٹارٹ کے اوپر ڈیٹا بیس اور ورسیز فائل سسٹم ہو گیا یہ جو پانچ سے چھے ٹاپک لانگرچن بتائیا ہیں ان میں آپ کے ایک دو لانگرچن پکے آئیں گے انشاءاللہ یہ بڑی مبال دیکھ لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک دو دو بلکے لانگرچن آپ کے پکے ان میں سے آئیں گے جو میں نے آپ کو پانچ سے چھے ٹاپک لانگرچن بتائیا باقی جو بتائیں ٹاپک ان کو اپنے چھے سے پرپی کرنا ہے اپنے ایم سیوز اور شارٹ کے لحاظ سے امید کرتا ہوں آپ کو ساری کلیر ہو گیا ہوگا سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اور انشاءاللہ یہ جو ویڈیو دوستو اب آپ کے آنے والے نیکس ٹورنٹس کے لیے بھی ویری ویری ہیلپفل ہوگی لہذا آپ نیکس جو رہا ہے میڈ ٹرم فائلنک ٹرم کے لیے کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگا کرے گی سی ایس فور جو تھری کی یہی ویڈیو انشاءاللہ ہیلپفل رہے گی آنے والے دس سے پندہ سال تک انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اگر مجھے لگا کہ نیکسٹ نیڈز ہو ہوئی کیا مطلب آپ جو ہے ٹاپک تھوڑے چینج ہوئے ہیں ہمیں نیکسٹ ویڈیو بنانے چاہیے تو پھر انشاءاللہ ہم بنائیں گے ورنہ یہی ویڈیو جو ہے آپ کی پیشن کے لیے ہیلپفل رہی تھانگیو سو مٹیل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ